بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب غیرت سے ہوں گے اور زندگی کی رونکوں کو انجوائی کر رہے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو سے پہلے آج کی حدیث شریف فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا اور چیزوں کی پرستش کا انکار کر دیا اس کا جان و مال محفوظ ہو گیا باقی ان کے دل کی حالت کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے صحیح مسلم عدیث نمبر اٹھتیس دوستو بریڈنگ سیزن میں برڈز سے اچھی بریڈ بندہ تب ہی لے سکتا ہے جب آف سیزن میں ان کی حدمت اچھے طریقے سے بہترین ڈائٹ کے ساتھ کریں میری آج کی ویڈیو اسی بہترین ڈائٹ کا حصہ ہے یعنی برڈز کو ایسا سارف فوڈ پروائیڈ کرنا جس سے وہ سٹریس میں بھی نہ جائے کیونکہ آف سیزن میں گرمی بہت ہوتی ہے اس لیے ایک بریڈ تو ہم زیادہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے اس لیے گرمیوں میں بیگہ دانہ بہترین سارف فوڈ ہے جس سے شدید گرمی میں بھی برڈز کو سٹریس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو رنگ نیک کے لیے بیگہ دانہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور جبران بھائی نے آر ریڈی اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے خود بھی اس کو استعمال کیا ہے اور الحمدللہ میرے پاس بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے اور خاص طور پر رنگ نیک کی بریڈنگ کا مجھے بہت اچھا آؤٹپٹ ملا ہے میں ڈیٹیل بتانے لگا ہوں آپ پین اور کاپی اٹھا لیں اور نوٹ کریں بیگہ دانہ سارف فوڈ رنگ نیک آئٹم ہمارے پاس ہیں گندم کالا چنہ سوید لوبیا لال لوبیا دال ماش دال مون سویابین موٹ دال جوار اور روان کی پھلی تو ون بے ون میں آپ کو بتاتا ہوں گندم ایک کلو کالا چنہ ایک کلو سوید لوبیا آدھا کلو لال لوبیا آدھا کلو دال ماش آدھا کلو دال مونگ آدھا کلو سویابین آدھا کلو دال موٹ آدھا کلو جوار آدھا کلو اور روان کی پھلی آدھا کلو دوستو یہ ٹوٹل بیگہ دانہ آپ کا چھینکے جی ہو جائے گا آپ ایک دفعہ بنا لیں تو انشاءاللہ آپ برز کے حساب سے اس کو سرپ کرتے رہیں تو یہ کافی ٹائم نکال لے گا اور دوستو اس کو سرپ کرنے کا جو شیڈیول ہے وہ انشاءاللہ میں آگے ویڈیو میں شیئر کروں گا میرے ہفتے کی روٹین کیا ہے ہفتے میں کون کون سے دن سوٹ فروٹ دیتا ہوں اور کون سے دن میں ان کو فروٹ اور کون سے دن میں ان کو سبزیاں دیتا ہوں وہ ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ سے اگلی ویڈیوز میں شیئر کروں گا آپ اس کو استعمال کریں ابھی سیزن آف ہے بھرڈز کو تیار کریں اور انشاءاللہ آنے والے سیزن میں آپ کو اچھا آؤٹپٹ ملے گا اور دوستو آپ اس کو سپراؤٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی شارٹ فیڈیو اچھی لگی ہوگی